رازدانی لکھروں کے بہت شوز سنسطان میں دو دی وسیعہ کارشالہ کا ایجن ڈاکٹر گوری شبکر دوارہ کیا گیا جس میں انہوں نے ہومیپیتک پدیتی دوارہ گمبیر سے گمبیر بیماریوں کے علاج کے بارے میں وستط روپ سے جانکاری تھی گوری شنکر سر آج آپ کے بہت شوز سنسطان میں دو دن سے ورکشاپ چل رہے ہیں کس ٹاپک کو لے کر یہ ورکشاپ تھی اور کون کون اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ڈاکٹر گوری شنکر ہے یہ دو دن کا ورکشاپ ہے سنسطہ ہے ہومیپیتک ایجوکیشن کو لے کر وہ سنسطہ کا نام ہے سمویدنا ہومیپیتک ایک اکیڈمیک پروگرام یہ سنسطہ پشلے تیرہ سالوں سے ہومیپیتک چکتسا اور ہومیپیتک سکچا دونوں کے چیتر میں ہم کام کر رہا ہے یہ دو دن کا ورکشاپ ہومیپیتک ایک بیسک بنیادی ایک سبجیکٹ ہی سو بولتا ہے آرگانو میڈیسن بسکلی یہ فیلوسفی ہے ہر ایک ڈاکٹر کے لیے کہ کیسے آپ اپنی پریکٹس کو اچھے طریقے سے کرو اس فیلوسفی پر یہ دو دن کا سیمینار تھا آرگانو میڈیسن اس سیمینار کا موکھ ادیش تھا کہ ہم ہومیپیتک کو اتنا ایجی بنا دے ہومیپیتک کو جن جن تک پہنچائیں وہ لوگ جو ہومیپیتک کے بینفیٹ سے ونچت ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہومیپیتک کیا کر سکتی ہے اس سیمینار کے مادیم سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے اس دو دن کے سیمینار میں ہمارے ایک سینئر سر ہیں ڈاکٹر پریفل ویجاکر ان کا بڑی بھی سیلیویٹ کیا ہم نے ان کے بیٹے آیا تھا ان کے نام ڈاکٹر مریس ویجاکر ہے انہوں نے بتایا کہ ہومیپیتی علاج جو اکسر کر کے ایک میتھ ہوتا ہے ہومیپیتی علاج سردی جکھام چھیکے بکھار اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے بٹ یہ میتھ آج اس کانفرنس میں توڑا گیا ہے اس کانفرنس کے مادیم سے بلڈ کیانسر برین ہیماریج ایسے ایسے بیماریاں جو ایلپتھی سے بھی پوسیبل نہیں ٹھیک ہو پائیں ان سارے بیماریوں کو کتنے آسانی سے نیشولل طریقے سے جل سے ٹھیک کیا جا سکے اس کے بارے بھی سیمینار میں لوگوں کو بتایا گیا ہے ہومیپیتی کو لے کر ابھی بھی لوگوں میں جاگ رکتا نہیں ہے جیسے آپ نے ابھی بولا کی بہت ہی مطلب یا سرزی زخام یا ہلکے چیزوں کے علاج کے لیے ہی لوگ جانتے ہیں آگے بھی اس چیز کا مطلب آگے ہومیپیتی کو اور بڑھاوہ ملے اس کے اور بھی لاجوں کو بڑھاوہ ملے اس کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں اور سرکار سے کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایک ہومیپیتی کے بدھا ہے کسی بھی بدھا کو اگر ہم اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں ریسرچ ہونا چاہیے اور اس چکٹسہ کو مین سٹریم میں لانے کے لیے بھی نا پہلے مطلب پہلے سرکار کو اس چکٹسہ کو سمجھنا چاہیے ہومیپیتی ایک ایسی میڈیکل سائنس ہے جس میں انسان کو کم پیسے میں اس کی بیماری کو جڑ سے ٹھیک کر سکتے ہیں ایک میت ہوتا ہے آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا اکثر کر کے ہومیپیتی دوائیاں دیرے کام کرتی ہیں الوپیتی دوائیاں بہت تیجی سے کام کرتی سنا ہوگا آپ نے تو ایکچولی ایسا ہے نہیں لوگوں کو اس کی پیچھے کا کانسپٹ نہیں پتا ہے الوپیتی دوائیاں آپ کی بیماری پہ کام کرتی ہیں جب تک دوائی کا اثر ہوتا ہے آپ کا درد بیپی یا آپ کا شگر مینٹین رہتا ہے جیسے دوائی کا اثر ختم بیپی پڑ گیا چیزیں پڑ گئیں کیوں ہوتا ہے کیونکہ دوائی بیماری سے لڑ رہی ہوتی ہے الوپیتی میں ایسا ہوتا ہے بٹ ہومیوپیتی کا سب سے سندر کانسپٹ ہے کہ ہومیوپیتی آپ کی بیماری سے نہیں لڑتی ہومیوپیتی آپ کے شریر کو جو بیمار پڑ گیا ہے اس شریر کو اس لائق بناتی ہے کہ آپ کا شریر اس بیماری سے لڑے اور ایک بار مام جب ہمارا شریر اس لائق ہو جائے جب وہ اپنی بیماری سے لڑنے لگے تو آپ کو لگتا ہے باہر سے کس جیس کی جوت پڑے گی اس لئے ہومیوپیتی میں سمجھ لگتا ہے کیونکہ ہومیوپیتی میں شریر بگڑتے 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 بگڑتا ہے تو شریر بنتے 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 بنے گا اس میں ٹائم لگتا ہے اور وہ نیچرل ٹائم لگتا ہے اپنی طرح سے کیا میسیج ہے میری طرف سے میسیج یہی ہے میری مہم کہ آپ لوگوں کے مادیم سے ہومیوپیتی کو پہلے تو سمجھیں ہومیوپیتی میں جیسے الوپیتی میں quack ڈاکٹر ہوتے ہیں یا الوپیتی میں باہر سے دوائی لے کے کھا لیتے ہیں ویسے ہومیوپیتی کا بھی حال ہے تو آپ کے مادیم سے جنتہ تک یہ بات پہنچیں کہ ہومیوپیتی دوائی باہر سے لے کے نہیں کھانی ہوتی ہے ہومیوپیتی یہ بھی skill ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتی میں بھی بی ایچ ایم ایس ہے ایم ڈی ہے پی ایس ڈی ہے وہاں پہ بھی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں ان سے ملیں اور ان کی سلاح سے ہی دوائی لیں اگر آپ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا جن بیماریوں کو لے کے ہم ملوپیتی کے پاس جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا اگر ہم ہومیوپیتی سے حلاج کرانا شروع کر دیں گے تو وہ چھوٹی بیماری کبھی بڑی بیماری میں بدلے گی اور یہ سب سے بڑا میسیج آپ کو دینا ہے شکریہ